موسیقی موسیقی پھر یہ علم اور عالم اور معلوم کی بحث نہیں ہوگی بلکہ یہ خود علم کہلائیں گے دروازے پر پہنچی اندر جانے نہیں دے رہے دربان شور مچانے لگی مجھے اندر جانا ہے مجھے بات کرنی ہے حاکم شام سے مجھے ملنا ہے شور کی آواز آئی تو اس شام کے حاکم نے پوچھا کیا ماجرہ ہے دروازے پر کیا ہو رہا ہے کہ بسرے سے ایک خاتون آئی ہے وہ کہتی ہے مجھے امیر سے ملنا ہے کہ کون ہے کہ حرہ سادیہ کہ بلالو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوال کیا کون ہے یہ کہ تمہیں نہیں پتا کون ہے میں جانتا ہوں یہ کون ہے سامنے آ کر کھڑی ہوئی کہو حرہ کیسے آنا ہوا کہ تمہارے امیر نے تمہارے حاکم نے تمہارے کورنر نے بسرے میں ظلم و زیادتی کی حدیں کے گزار دیں لوگوں کے لئے جینے کا رستے رستے مضبوط کر دیا جینے کا حق ان سے چھن لیا کہو حرہ علی یاد آتے ہیں یا نہیں وہاں بیٹھے ہوئے ایک سخص نے آواز دے کر کہا امیر کون ہے یہ جو آپ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے کہ لگے تم نہیں جانتے جب سفین میں علی کا لشکر مضمحل ہو رہا تھا تو یہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے تھے کہ جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا تھا یہ علی کی پکی سچی شیعہ ہے اے حرہ تمہیں علی یاد آتے ہیں ایک تاریشی جملہ ہے حرہ سعادیہ کہتی ہیں علی یاد ہی نہیں آتے بلکہ علی کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا میرا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن میں علی کی بات نہ کروں کہنے لگا عدل تو ہم سے مانگنے آئی ہو انصاف تو ہم سے مانگنے آئی ہو تو بڑا حسین جملہ کہا علی نہیں مرے عدل مر گیا عدالت مر گئی کہنے لگے تم جو چاہتی ہے وہ ہم پورا کر کے دے رہے ہیں حکم دیا کہ معذول کر دو اسے بوسر ابن ارتاد کو جو کورن ارتا کہنے لگے دیکھو عدل ہم بھی تو کرتے ہیں پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اچھا یہ دیکھ لیں جن کے کردار میں ولایت علی ہو جن کا کردار اس ولایت سے جڑا ہوا ہو وہ بڑے بڑے پہاڑ نمہ بادشاہوں سے ڈرتے نہیں ہیں وہ اکیلے بھی ہوں تو لشکر ہوتے ہیں کہنے لگی کہنے لگی کہنے لگی اپنی عزت بچانے کے لیے عدل کرنا اور ہے اللہ کی خاطر عدالت کرنا اور ہے وقت پاس کے لیے تو ٹھونٹ پچھت بتاک جید موسیقی